اسلام علیکم دوستو ہم آپ کے لئے ایک اور ویڈیو لے کر آئے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہ کیا ہو تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں تو بچوں شروع کرتے ہیں ایک زمانے میں حلو کریک کے چھوٹے سے قصبے میں ہارمنی ہائی کے نام سے ایک ہلچل مچانے والا سکول تھا سورج نے ابھی افق پر جھاکنا شروع کیا تھا سرک ہنٹو والی مارت پر ایک گرم چمک ڈالی تھی طلبہ کتابوں اور خوابوں سے بھرے بیگ اٹھائے سکول کے دروازے میں داخل ہوئے ان میں لیلی بھی شامل تھی ایک روشن آنکھوں والی نوجوان جو کہ ایڈونچر کا شوق رکھتی تھی اوپر حجوم دلانوں میں تشریف لے گئی دوستوں اور استاذہ کے ساتھ مبارک بادوں کا تبادلہ کرتی صبح جوش و خرور سے گونج رہی تھی کیونکہ ہر کوئی آنے والے دن کی تیاری کر رہا تھا پہلا پیریڈ میسز انڈریسن کے ساتھ انگلیش کلاس تھا کلاس روم استاذہ تری ناول کے بارے میں بحث سے گونج اٹھا جو وہ پڑھ رہے تھے اور لیلی نے بیتابی سے حصہ لیا اپنی بصیرتے شیئر کی گھنٹی بجی سبق اختتام کا اشارہ دیا اور طلبہ پنیگلی منزل کی طرف روانہ ہو گئے اس کے بعد میسٹر جانسن کے ساتھ ریاضی تھا لیلی عام طور پر ایک عدب کے شکین نے خود کو مساوات اور فارملوں سے جگڑتے ہوئے پایا تاہم وہ سبق کے دوران ہم جماعتوں اور استاذ سے مدد مانگتے ہوئے صحابیت قدم رہی کلاس کے اختتام تک اس نے کامیابی کا حساس محسوس کیا کیونکہ اس نے ایک مشکل مسئلہ حل کیا پیر کے کھانے کا وقت اتقبالیا وقفہ لے کر آیا اور لیلی محسوس میں اپنے دوستوں کے ساتھ مل گئی انہوں نے ہنسی کہانیاں اور کبھی کبھار ہومور کی گرفت کا اشتراک کیا سروج نے ان کی چہروں کو گرم کر دیا کیونکہ انہوں نے دوپہر کی کلاسوں سے پہلے مختصر محلت کا لطف اٹھایا دوپہر کے سیشن میں کمیسٹری لیب میں سائنس کا تجربہ شامل تھا لیلی لیب کوٹ اور حفاظتی چشمہ میں پہنی ہوئی اپنے لیب پارٹنرز کے ساتھ رنگین معاملات ملا رہی تھی تجاربات کے کھلتے ہی کلاس روم جوشو خروش کے صداوں سے گونجھٹا لیلی نے کیمیائی دردی عمل پر حیرت کا اظہار کیا یہ محسوس کرتے ہوئے کہ سائنس اس سے کہیں زیادہ دلکش ہے جتنا اس نے شروع میں سوچا تھا جیسے ہی آخری گھنٹی بجی سکول کے دن کے اختتام کا اشارہ دیتے ہوئے لیلی نے ان متنود تجربات کی اکاسی کے جن کا سامنا اسے ہوا اس نے صرف تعلیمی بلکہ ذاتی طور پر ترقی اور سیکھنے کا احساس محسوس کیا ریاضی کے چلنجوں اور سائنس کے دریاقتوں نے اس کے افق کو وسیع کر دیا تھا جبکہ دوستوں کے ساتھ دوستی نے اس کے دن میں گرم و جوش اضافہ کر دیا تھا سکول کے دروازے سے باہر نکلتے ہوئے لیلی نے اگلی مہم جوئی کا انتظار کیا جو تعلیم کے راستے پر اس کا منتظر تھا ہارمنی ہائی کے پیچھے سورج گروپ ہونے کے ساتھ ہی قصبے پر سنایر رنگج ڈالتے ہوئے وہ نہ صرف نصابی کتابوں سے بھری ہوئی تھی بلکہ علم اور دوستی کے حصول میں گزارے گئے دن کی یادوں کے ساتھ گھر چلی گئی تو دوستو ہماری ویڈی آپ کو کیسی لگی اگر آپ کو ہماری ویڈی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کرنا نہ بھولیں شکریہ